اس عالم کی اطاعت کرنا بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہی داخل ہے اس لیے کہ اللہ تعالی نے قرآن اتباق میں فرمایا ایک دوسری آیت میں اتیعوا اللہ و اتیعوا الرسول و اولی الامری منکم اللہ کی اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور جو تم میں اولی الامر ہے ان کی اطاعت کرو اولی الامر کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول کے احکام کو تم تک بیان کرتے ہیں پہنچاتے ہیں ان کی اطاعت کرو تو اسی سے ائمہ کی اطاعت امام اہو حنیفہ کی اطاعت امام شافعی کی اطاعت امام مالک کی اطاعت ائمہ مشتہدین کی اطاعت کا حکم بھی اسی سے نکلے گا اور اپنے زمانے کے جو مفتیان کرام اور علماء ہیں ان کے فتوے کی اطاعت اسی سے نکلے گی اور اپنے امیروں اور بادشاہوں اور حاکموں کی اطاعت کا حکم بھی اسی سے نکلے گا یہ سب اللہ اور رسول کی اطاعت اور فرما برداری میں آتا ہے وَسَيُحْبِطُوا أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَيْهِ مَانْ مَالُوا اطاعت کرو اللہ کی وَعَتِعُوا رَسُولَ اور اطاعت کرو رسول کی وَلَا تُبْتِلُوا أَعْمَالَكُمْ وَرَقْنِ اَعْمَالَكُمْ